اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جماعتِ علی سنت کے امیر ایکر اخلاص حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دعوت برکاتم کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئو نور اللہ بی افواہہم واللہ متم نورہی ولو کرہا الكافرون صدق اللہ العلی العظیم صدرِ گرامی قدر وفاق المدارس کے صدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج کے اوپر تشریف فرما مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ برادر محترم مدارس عربیہ کے محسن اور وکیل حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب شیخ علیہ السلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر اکابرین ملک و ملت مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے وفاق المدارس کے زیر احتمام ہونے والی تحفظ مدارس عربیہ کانفرنس ملتان کے بعد آت آپ کا شہر کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلایا کرتا تھا آج تاریخییں اور ہر طرف موت کے سائے منولاتے ہوئے نظر آئے تھے اس کے باوجود آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساس اور کامیاب پروگرام کے انعقاد پر وفاق المدارس کے تمام ذمہ داران کو میں دل کی گہرائی سے مبارک بات کے ساتھ ساتھ حضیہ تبریخ پیش کرتا ہوں مجھے اس بات کا حساس ہے گورمنٹ اگر آج مدارس عربیہ کے خلاف ان کی ازادی کو چھیننے کے لیے اور ان کے اوپر مختلف انداز میں قدقنیں لگا کر کے یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ مدارس عربیہ ختم ہو جائیں گے انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کراچی وہ شہر ہے جہاں کا کوئی دینی ادارہ ادارہ کے اشادزہ یہاں کے اداروں کے طلبائی کرام جنہوں نے پیدر پہ جام شہادت نوش نہ کیے ہوں تمام واقعات کے باوجود مدارس عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی آزادی کے ساتھ اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اگر دشمنوں کی گولیے اور بموں کے دماغے ان مدارس کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے انشاءاللہ العزیز گورمنٹ کی سادشیں اور مدارس عربیہ کے خلاب بنائی جانے والی مختلف قسم کی قانونی رکاوٹیں انشاءاللہ العزیز مدارس عربیہ کے رکاوٹیں میں رکاوٹیں پیدا نہیں کر سکیں گی انتہائی واجب الاحترام بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے جو ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا جسے بناتے وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج اس ملک میں مدارس عربیہ کے تحفظ کی بھی اکمانگی جا رہی ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے اور میں آج کے دن کی مناسبت سے آج تئیس مارچ جسے یوم پاکستان کہا جاتا ہے میں اس موقع کی مناسبت سے بھی یہ بات بڑے کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ جس نظریہ کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا اس نظریہ کا حقیقی تحفظ اگر کسی نے کیا ہے وہ انہی مدارس عربیہ نے کیا ہے انہی مدارس عربیہ میں بیٹھ کر کے پڑھانے والے اسادزہ کے رام اور یہاں پر تعلیم اصل کرنے والے طلبائے کے رام وہ نظریہ پاکستان کے محافظ ہیں اقتدار پہ بیٹھنے والے لوگوں نے ہمیشہ اس نظریہ کی مختلف انداز میں مخالفتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہوں گے اس نظریہ کے حقیقی وارث بھی اور اس نظریہ کا تحفظ کرنے والے بھی مدارس عربیہ ہیں انشاءاللہ العزیز یہ جہاں اسلام کا تحفظ کریں گے مدارس عربیہ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ العزیز پاکستان کے نظریہ کا تحفظ بھی یہی دینی مدارس کریں گے مدارس کے خلاف اقتدار پہ بیٹھنے والے ہمیشہ ساتھ سے کرتے ہیں اپنے راستے کی رکاوٹ سب سے بڑی مدارس عربیہ کو سمجھا جاتا ہے ایک وقت میں سکندر مرزا نے یہ جملہ کہا تھا علماء کرام کو چندی کی کشتی میں بٹھا کر کے شمندر میں لجا کر کے اسے الپا کر دیا جائے تاکہ مولویت ختم ہو جائے اور اسلام کا نام لینے والے نظریہ کا نام لینے والے دفن ہو جائیں اس وقت میں اس وقت کے مرد قلندر ان عبدارس عربیہ سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ تعالی علی نے شکندر مرزا کو جواب میں کہا تھا شکندر مرزا تو نے مولویوں کو ختم کرنے کی بات کی ہے وقت آئے گا تُو نے علماء کے لیے چندی کی کشتی کے انتخاب کیا ہے وقت آئے گا تجھے لوہے کی کشتی بھی قبول نہیں کرے گی دنیا نے دیکھا تھا اس کا حشر کیا ہوا ابھی دیگر اقتدار پہ آنے والوں کا تذکرہ آپ کے شاملے ہو رہا تھا میں آج وفاق المدارس کے ذمہ داران سے معذرت کے ساتھ یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں مدارس عربیہ کے تحفظ اور ازادی کے لیے آپ حکمرانوں کے سامنے مطالبے کر رہے ہیں وہی بر کراچی شہر جس کا کوئی ادارہ میں نام لوں گا وقت لگے گا کراچی کا کوئی دینی ادارہ محفوظ نہیں رہا جہاں کہ شیخ الحدیث جہاں کہ اسادزہ جہاں کہ طلباء کرام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے وہ قوتیں جو ان مدارس عربیہ کے خلاف گورنمنٹ سے حق کر کے ساتھ سے کر رہی ہے وفاق المدارس کو اس کے ہوپر بھی غور کرنا ہوگا میری جماعت جیسے وفاق المدارس مجھے معلوم ہے بیس لاکھ قلباء کرام کی تعداد ہے جو وفاق المدارس سے ملہکہ مدارس میں تعلیم اصل کرنے والی ہے یہ تعداد ایک سمندر ہے جسے وفاق نے اس کے اردگد بند بنا کر کے اسے گھیرے میں لیا ہوا ہے اگر گورنمنٹ نے مدارس کے خلاف مدارس کی ازادی کے خلاف فیصلے کرنے سے بات نہ آئے کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ بند ٹوٹ جائے اور جم بند ٹوٹا کرتے ہیں پھر سمندروں دریاؤں سے نکلنے والا پانی اپنا راستہ خود بنایا کرتا ہے جہاں سے گزرا کرتا ہے وہاں پر تباہی ہوا کرتی ہے اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے وفاق کے ذمہ داروں سے حضرات علماء کرام کا شکریہ دا کیا جائے میں اپنی جماعت کی طرف سے وفاق المدارس کے تمام ذمہ داران کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں مدارس کی عدادی کے لیے مدارس کے تحفظ کے لیے اور ملک میں اسلام کے عادلہ نہ نظام کے نفاظ کے لیے میری جماعت جو قربانیوں کی ایک تاریخ رکھنے والی جماعت ہے آپ کے ساتھ کری ہوگی جہاں آپ آواز دیں گے آپ کی آواز کے ہوپر لبے کہتے ہوئے وفاق المدارس آواز دے گا ہم ان کی آواز پہ لبے کہتے ہوئے آپ کے ساتھ میدان میں ہوں گے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے اسلام کے عادلہ نہ نظام کے نفاظ کے لیے جہاں کوشش کریں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ کے باہر رہ کر کے ہمارا عملی تہاون ان کے بھی شاتھ ہوگا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حمیہ ہمارا عملی تہاون موسیقی